بسم اللہ الرحمن الرحیم ناسن ایک مرتبہ پھر غیر قانونی میٹرو سوالے سے غیر قانونی منی پیٹرول پمپوں کی مندی میں تبدیل ہو گیا ہے یعنی کہ ایک مرتبہ پھر غیر قانونی کام کا دھندہ ہے وہ عروش پر ہے ناسن غیر قانونی طور پر ملاور شردہ جگہ جگہ پیٹرول فروخت ہونے والوں کے سرپرست ایک مرتبہ پھر سیور ڈیفینس کے آفیسرز بن گئے ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پر شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی طور پر منی پیٹرول پمپ قائم کر رکھے ہیں اور سیالکورٹ شہر میں منی پیٹرول پمپوں کے نام پر آگ کی بھٹیاں قائم کر کے شہریوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار کر دی گئی ہیں یعنی کہ انسانی جانوں کو خطرے کے جانب دھکیلتے ہوئے ان کی زندگیوں کے ساتھ ایک کھلوار کیا جا رہا ہے اور بلکل بھی انسانیت سے دل سوز یہ واقعہ پیش آ رہا ہے سیالکورٹ میں ناسن پیٹرول مصنوعات کی ایجنسیاں ہیں اور غیر قانونی منی پیٹرول پمپ سے بنانے پر بھی پابندی آئے تھا مگر سیورڈیفنس کے انسپیکٹرز نے اپنے سربراہ صلیح حکومت کے ڈیپٹی گمیشنر کے احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے منی پیٹرول کے مالکان اور سہولت کاروں کو سیورڈیفنس کے انسپیکٹرز اپنے زور پر یہ غیر قانونی دھندہ کروا رہے ہیں اور دن دہارے جو ہے وہ غیر قانونی دھندے کا سلسلہ یعنی کہ منی پیٹرول پمپس بنوانے کا اور اس کے اجازت دینے کا اور اس کو پھر نہ روکنے کا سلسلہ جو ہے وہ عروش پر ہے ہر طرف جو ہے اس حوالے سے لوگ دندناتے پھر رہی ہیں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس قائم کر کے لوگوں کی زندگیوں کو دعو پر لگایا جا رہا ہے تو ناسن آج کے پروگرام میں مسیح جانتے ہیں رانہ محمد خلیل سے انہوں نے امیر جوائن کیا ہے خلیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو خلیل صاحب سب سے بہلے یہ بتائیے کہا کہ سیالکورٹ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ غیر قانونی منی پیٹرول پمپ کی منڈی میں تبدیل ہو گیا ہے یعنی کہ ہر طرف منی پیٹرول پمپ سے تجاوزات کی بھرمار ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ ہاں جی بلکل یہ سیالکورٹ میں ملی پیٹرول پمپ کی بھر بھر مارا ہے خطر پٹرول پپ پھلے ہو رہے ہیں یہ فارمولا تو عام ہے چو لاکھ پر میں غیر قانونی منی پیٹرول پپ لگائیں اور روزانہ پچاس ہزار تک کمائیں اور سیول ڈیفنس کی افصال کو صرف وقت پر منصی دیں غیر قانونی پیٹرول پمپ کی بھر مارا ہے انسانی چانے خطر میں ہے سیول ڈیفنس کو مال بٹوانے میں مشروع ہے سیول ڈیفنس کی ملے بھوگر سے سیالکورٹ میں ملی پیٹرول پمپ کے نام پر آگ کی دفعیات قیم کی گئی ہیں اس غیر قانونی دنڈے میں سیول ڈیفنس کی بڑے بڑے افیسل ملابس ہیں اور سیول ڈیفنس کے عملے کی ملے بھوگر سے پٹرول پپوں کے سہولیات کاروں کے بھاری رشتر بصول کر کے ہزار مقامات پر ایک ہزار مقامات پر ملی پیٹرول پمپ جو کے کھلے ہوئے ہیں خلیل صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے فول اپ لیتے گئے ہیں اور غیر قانونی میں نے پیٹرول پمپ کی بات کی جائے تو پچھلے دنوں فیصلہ بات میں بھی یہ دھندہ روش پر تھا تو کیا اس حوالے سے کسی کا موقف سامنے آیا ہے سیور ڈیفنس کے عملے کا یا کسی آلہ حکام سے یا کسی ڈیپیٹی کمیشنر سے آپ نے بات کی ہو کیونکہ دن با دن یہ دھندہ جو ہے وہ شہر تو شہر یعنی کہ سیٹیو ٹو سیٹی جو ہے وہ منتقل ہوتا جا رہا ہے ایک وائرس کی طرح ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا اگر آپ نے کسی آلہ حکام یا کسی سے بھی بڑے عودتار یا سیور ڈیفنس کے عملے سے ہی موقف لینے کی کوشش کی ہو کہ وہ کیوں اس سے گنونے دھندے میں ملاوث پائے جا رہی ہیں ہاں جی بلکل جی میری شاکر نام کے افیقر ہے سیور ڈیفنس میں میرے جن سے کل تفصیل سے بات ہوئی ہے میں کل ہوں کہ آپ سے موقف لینے کیا تھا انہوں نے اس کو بتایا کہ ہم نے مارک سے لے اب تک سٹارٹ لوگوں کے خلاف ایسا یا کی ہے اور ایک سو پچھتر مشینے جو ہو گیا اور ایک سو چیز کو سیل کیا ہے ایک ہزار پٹرول مشینے سے یہ دوڑا ایس پائی کارزی کیا ہے اس کے بعد دور ہیں ان کو جن کے مزوریہ در ہو گئے ہیں سوچے کی یہ بات ہے کہ جو مشینے کی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں نہ اس کو تنک کیا گیا ہے نہ اس کو کچھ قدر کیا ہے یہ اسی لیے کہ ان کو دوبارہ واپس دے دیں گے دوبارہ لگانے کے لیے یہ ان کا دھندہ اس طرح چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ان کا دھندہ جو اس طرح سے چاہ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا خلیل کے پہلے آپ نے فیصلہ بات کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے بعد اب یہ سیالکورٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو غیر قانونی طور پر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں آپ نے یہ فیصلہ بات میں بتایا تھا اور اب یہ سیالکورٹ میں بھی یہ دھندہ عروج پر ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اور ایک بات اس میں اور ہے کہ خالیل آپ نے یہ بتائی ہے کہ ملاور شدہ جگہ جگہ پیٹرول فروخت ہونے لگائے اس کا کیا معاملہ ہے آخر ملاور شدہ پیٹرول اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ جو تیل پٹرول پٹرول نہیں کہا جائے گا یہ کیمیکل ہے یہ کیمیکل ہے بھرونے ساتھ والے مسائح مولک ایران سے یہ سمغر ہو کے آتا ہے یہ پتھان لوگوں سے یہ خریبتے ہیں وہ یہ بیٹھتے ہیں یہ اس کا کیمیکل ہے کہ یہ لوگوں کی گاڑی ہاتھ کرتے ہیں اور اس کا پیمانہ بھی دلتا ہے اگر کس کو ایک لیٹر تیل دے دیا جائے تو یہ پورا نہیں دیتے یہ ستتت وائن دیں گے پیسے پیسے چھیند رہے ہیں لوٹ رہے ہیں دکیٹی کارے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ جو پٹرول ہے یہ پٹرول یہ یہ کیمیکل ہے تو اس میں تقریباً یہ گاڑ پٹرول بھی اس میں شامل ہیں جو ان کو تیل آگے پروفت کرتے ہیں ٹھیک ہے خلیل یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دو لاکھ روپے میں یہ دھندہ کروایا جاتا ہے کہ دو لاکھ روپے میں یہ مشین لگوالے اور کتنی مشینوں کے خلاف اب تک خلیل آپ کے نظر میں کارروائی ہو چکی ہے یا اس کو ضبط کر لیا کیا ہر مزید کتنی ابھی پیچھے ریمیننگ رہ گئی ہیں ان کے خلاف کب تک کارروائی متوقع ہے یہ بتائیے گا میں نے بتایا کہ انہوں نے نا 63 ٹریٹ کے خلاف کارروائی کی ہیں انہوں نے ابھی تک کارروائی کر دے گیا وہ ایک سو پیچھے ریمیننگ رہ گئی ہیں انہوں نے ایک سو چیل کیا ہے ایک ہزار میں سے تو باقی تو ان کے منظوری نظر ہیں یا ان بواقی بواقی کے خلاف کارروی کردے سے گریزہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے خلیل یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ سیور ڈیفنس کے انسپیکٹرز نے اپنے سربراہ صلی حکومت کے ڈیپیٹی کمیشنر کے حکمات کو ہوا میں اڑا دیا ہے اور منی پیٹرول کا دھندہ جو ہے وہ روش پری ہے تو کیا اس حوالے سے بتائے گا کہ ڈیپیٹی کمیشنر نے اس حوالے سے کوئی نوٹس لیا ہو یا وہ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آخر کیوں اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ فول اپ نہیں لے رہے یا پھر اس حوالے سے کوئی مکمل طور پر ریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سوالے سے بتائیے گا آج یہ جیپیٹی کمیشنر کا تو یہ پہلے بھی ان کو بھی ککا گا تھا کہ کسی کے لیا جائے لیکن انہوں نے سارا جو دارم دارہا ہے سیور ڈیفنس پر چھوڑ رکھا ہے تو سیور ڈیفنس پر چھوڑ رکھا ہے تو سیور ڈیفنس پر چھوڑ رکھا ہے وہ پورا زلے میں چھے بندے کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے خلیل یہ بتائیے گا کہ روز مرا کے ساب سے اگر بات کی جائے تو کتنے لیٹر فروخت اس سے غیر قانونی دھندے کے طرف فروخت ہوتا ہے اور کس قدر جو ہے وہ کمیشن وصول کرتے ہیں ہاں جی یہ ہزاروں لیٹر فروخت ہوتا ہے سا ہزاروں ہوتا ہے سو مشین میں سے کام از کام یہ پیچاس ایک سو لیٹر بھی لگایا جائے تو ہزاروں میں یہ بات چلے جاتی ہیں وہ یہ پورا تیل بھی لوگوں کو نہیں ڈالتے یہ ٹیمیکل ہے ٹیمیکل لوگوں کو دیتے ہیں ٹیل تو کہنا بینجائیے کو ٹیل لیا لوگوں بھی گاڑی خراب ہو رہی ہیں تو اس کے سسنے کی زیرو کار کردگی ہے ٹھیک ہے سوالے سے زیرو کار کردگی ہے تو جیسا کہ آپ نے بتایا رانا محمد خلیل سیالکورٹ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے تعاون کا آپ نے سوالے سے بتایا کہ جیسا کہ یہ ایک فارمولے کے تحر جو ہے وہ سیول ڈیفینس کے عملہ اس میں انوال ہے اور انسپیکٹرز کو اس حوالے سے اگر بات کی جائے سیول ڈیفینس کے عملے کی تو ہر اوپر سے نیچے تک کا عملہ جو ہے اس غیر کانونی دھندے کی پوشت پناہی میں مصروف عمل ہے اور دن با دن جو ہے وہ زور پکڑتا چاہ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم یقین کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جلد اس جلد اس غیر کانونی دھندے کو جو ہے وہ بند کروایا جا سکے گا تو ناظرین آگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے گشراوالا کا جہاں بات کی جائے وہاں پر بھی غیر کانونی احکمات نہ ماننے پر ڈی ایس پی نے سب انسپیکٹر کو گانیاں نکال دی ہے یعنی کہ ڈی ایس پی کے احکمات کی اگر پہر بھی نہ کی جائے تو اس نے سب انسپیکٹر کو گانیاں دی ہے اس کو ابیوسیو لینگویج یوز کی ہے سب انسپیکٹر نے افسران کو رپٹ لکھ دی ہے اور اس حوالے سے اس نے کافی برا بھلا بھی کہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ جیسا کہ گشراوالا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ناظرین تو اگر بات کی جائے تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اجوائن کیا ہے بیورو شیف گشراوالا وقار پاشا نے اور ہمارے ساتھ وہ ابھی اس وقت موجود ہیں تو بتائیے گا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا وقار یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے ڈی ایس پی نے سب انسپیکٹر کو ابیوسیو لینگویج یوز کی ہے اس کے کون سے احکمات تھے جو نہیں مان سکا وہ شیف گشرا بہت شکریہ آپ کا یہ گشراوالا تھانا مارڈل تو ان سرکل میں تائنات ہے ڈی ایس پی مینہ موزم اس میں جو ہے تین سو دو کے مقدمہ میں جو ہے سب انسپیکٹر پر دباؤ ڈالا کہ اس میں موزم کو بڑی کرو جس کے بعد سب انسپیکٹر نے غیر قرونی حکم ماننے سے انکار کیا تو اس میں ڈی ایس پی صاحب جو ہے وہ برا مان کو اور سفتیشی کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دی سب انسپیکٹر کلیم اللہ نے موقف دیتے ہوئے کہ اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے دیوٹی کرتا ہوں اور سران کی گالیاں گھانے کے لیے جس کے بعد سی پیو گجرا والا نے توٹس لیتے ہوئے جو ہینکوارڈی کا اغاز کر دیا ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا پاشا صاحب اس حوالے سے کلیم اللہ نے اپنا موقف اگر دیا ہے تو اگر اس حوالے سے یہ بتائیے گا کب سے اس کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا اور کس طرح سے اسے ڈرائے دھمکایا جا رہا تھا کون سے احکامات ہیں جو وہ نہیں مان رہا تھا ان کے شیلہ دیکھیں اس میں جو ہمارے ذرائعے بتا رہے ہیں پولیس کے ذرائعے ہیں کہ ڈی ایس پی اور یہ سب انسپیکٹر تھا جو ان کے گہرے تعلقات تھے کسی بنا پر جو ہے ان کے اپس میں جو ہے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آ رہے ہیں لیکن جو ابھی تک بات سامنے آئی ہے وہ تین سو دو کا ایک مقدمہ تھا جس میں جو ہے ساب انسپیکٹر کی انکاری کے بعد جو ہے ڈی ایس پی آفتے سے باہر ہوا اور اس ساب انسپیکٹر کو گالیاں دی چھے روشو صاحب یہ بتائیے گا کہ سوالے سے کوئی ڈی ایس پی نے جو یہ حرکت کی ہے سوالے سے کوئی شوکاز نوٹس ہوا ہو یا محکمہ پولیس کی جانب سے اس کا محکمہ پولیس کے آلہ افسران کی جانب سے کوئی موقف آیا ہو منصر اعام پر تو یہ بتائیے گا بلکل شیزہ اس پر ہے جو ساب انسپیکٹر ہے سر آپ کو بتانا چاہوں گی شیزہ نہیں اکسا ہے پروگرام میں انکر تو شیزہ اس وقت نہیں ہے جے جے پاشا صاحب بتائیے گا کانٹینیو کیچے گا پروگرام بلکل اکسا اس میں جو ساب انسپیکٹر ہے جے کلیم اللہ جو تھانا مارڈڈو میں تائینات ہے جس کے ساتھ جو ہے ڈی ایس پی کا نے جو اس کو گندی گندی گالیاں دی ہیں اسے ساب انسپیکٹر نے اس کے خلاف جو ہے رپٹ لکھی جس کے اندر بڑا واضح آپ اس کو جو ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس پر کلیر کٹوس نے لکھا کہ اس نے مجھے گالیاں دی جس کے بعد سی پیو گجنوالا نے فوری نوٹس لیا ہے اور ڈی ایس پی کے خلاف جو ہے انکواری کا جو ہے آغاز کر دیا ٹھیک ہے پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اگر محکمہ نے نوٹس لیا ہے آپ کے علم کے مطابق اور اس حوالے سے نوکری کے حوالے سے اگر ان کو کوئی شوکاس نوٹس ہوا ہے یا اس حوالے سے کوئی ان کو سسپینڈ کر دیا کیا ہو یا کوئی جرمانہ آئیت کر دیا کیا ہو یہ بتائیے گا نہیں ابھی تک کس طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہمارے ذرائع کا مطابق سی پیو گوی ہمالا نے اس پر جسٹ ابھی نوٹس لیا ہے انکواری کا حق دیا ہے اس پر انکواری کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اپنے فالو اپ پہ بتائیں گے ٹھیک ہے بالکل فالو اپ پہ بتایا جائے گا وکار پاشا گجنوالا سے بیوروچیپ ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت شکری آپ کے وقت کا تو ناظرین جیسا کہ ڈی ایس پی نے سب انسپیکٹر کو اپنے احکامات کے حوالے سے پہروی نہ کرتے ہوئے اس سے گالم گلوچ کیا ہے اور ابیوزف قسم کے لینگویج ہی اس کی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے سب انسپیکٹر کو انصاف رام کیا جائے گا تو اسی پر آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں کہ چنیو شہر کا جہاں پر ناظرین معصوم شہنیوں کو سعودی عرب کے ورک وی سے جاری ہونے کا انکشاف تمام جاری ہونے والے وی سے جانے نکلے ہیں فروڈیے نکلے ہیں اور شہنیوں سے لاکھوں روپے بٹوڑ لیے گئے ہیں متاثرین کا ملز مجاہد کے خلاف پہ اس حوالے سے قانونی کاروائی کا جو ہے وہ مطالبہ ہے کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ جھانسہ دیا گیا ہے اور سعودی عرب کے جالی وی سے جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں اگر بات کی جائے اور اس حوالے سے چنیو شہر میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر معصوم سادہ لوگ شہنیوں کو سعودی عرب کے ورک وی سے جاری ہونے کا انکشاف ہوا اور تمام وی سے جالی نکلے لاکھوں روپے بٹوڑ لیے گئے اور جالی کاموں کا جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی جائے تو اسی پر پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جاوید اقبال نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا جاوید اس حوالے سے سعودی عرب کے وی سے جو ہے وہ جالی نکلے ہیں کی کیا معاملہ ہے یہ؟ ملزم مجاہد نے تمام جاری کرنے والے ویزوں کو خود کمپیوٹر سے تیار کر رکھا ہے اس حوالے سے متاثرین کا کہنا تھا کہ ملزم باشا ہے جو مختلف لوگوں سے دمکیاں میز فون کروا رہا ہے الٹا ہم پر جوٹھی درخواستیں دیر کر رہا ہے ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کے خلاف ایف آئی آر اور متعلقہ ادارے قانونی کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کریں جاوید یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ورک ویزے کے نام پر یہ تمام جو ہے وہ فراڈ اور سکیم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ جو ملزم اس قدر باشا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ دھمکیاں میز کالز کر رہا ہے کوئی کالز آپ نے ٹریس کرنے کی کوشش کی ہو پولیس نے یا گرفتاری عمل میں لائے گئی ہو یہ بتائیے گا جی متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ملزم بہت سے رہا ہے اگر ہم تھانے جائیں تو پولیس سے بات کریں تو وہ پولیس ہماری بات سننے کو تیار نہیں ٹھیک ہے پولیس سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ بتائیے گا جاوید کے اگر متاثرین میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کیا کیا ہے اور کتنے لاکھوں روپے میں سے کتنے کیش کا جو ہے اس نے فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ اور کب سے کرتا آ جا رہا ہے کرمینل ریکارڈ ہے یہ اسے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو یہ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد شہریوں سے لوٹ مار کی ہوئی ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کا متاثرین بہت سے ہے اور ان کا جو ہے وہ پولیس کے ساتھ رابطہ ہے جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ اس متاثرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس ان کے اوپر کوئی بیافہ یاد دینے کو تیار نہیں ٹھیک ہے جاوید جیسے کہ ابھی ٹیلی ویژن سکرین پر جو ہے وہ پیسوں کی ٹرانزیکشن کے معاملت بتایا جا رہے تھے کہ جیس کے شیئیزی پیسہ کے تھرو ٹرانسفر ہونے کی جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی تھی تو کیا متاثرین نے پولیس کو یہ نہیں دکھایا کہ انہوں نے اتنے پیسوں کی ٹرانزیکشن کی ہے ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں تو پھر پولیس کیوں اس حوالے سے غفلت برت رہی ہے کوئی بھی ایف آئی آر درش کرنے کے حوالے سے جی میری متاثرین سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ملزم باثر ہے اس کی وجہ سے ہم گریب آدمی ہیں ہم جائیں تو جائیں کہ عام مال و کام سے مطالبہ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انصاف ملے جائے تاکہ ہم جو ہے اپنا وہ کام مزدوری منت جاری کر سکے جاوید یہ بتائیے گا کہ پولیس کے کسی آلہ افسران کی جانب سے موقف لینے کی کوشش کی ہے آپ نے سر موقف لینے کی بلکل کوشش کی ہے لیکن پولیس کی جانب سے موقف انہوں نے دینے سے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا موقف دینے سے پولیس نے انکار کر دیا جی ٹھیک ہے چینیور سے جاوید اقبال تمام ترس ورطحال سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا جاوید تو جیسا کہ ورک پرمنٹ کے حوالے سے سعودی عرب کی بات کی جائے تو جالی فراد اور ویزے کے حوالے سے بات کی جائے تو کروڑوں لاکھوں کا یا ہزاروں کا جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سکیم کیا جا رہا ہے سادہ شہریوں کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے وہ جالی ویزے تیار کر کے ان کو فرام کیے جا رہے ہیں تو ناظرین پروگرام کے بقیہ ایسے کے طرف رخ کریں گے تو اب بات کی جائے گی ویہاڑی کی جہاں پر ناظرین زلی انتظامیہ کے مبینہ ملی بھگت سے وزیرا پنجاب کے انصداد تجاوزات آپریشن میں دوہرہ میار سامنے آیا ہے اور وہ دوہرہ میار ہے کیا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ویہاڑی شہر اور گردنواز سمیت جنرل بس ٹین کے شاروں اطراف سڑک کے کنارے میں لگے غیر قانونی بورڈز جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا ناثرین سبب بن سکتے ہیں اور یہ سبب اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر بڑے بڑے بل بورڈز ہیں جس کی وجہ سے کسی کی بھی جانی نقصان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور کسی بھی بڑے حادثے کی طرف وہ جا سکتے ہیں ان جہازی سائز کے ہالڈنگ بورڈز کو ہٹائے بغیر انصداد تجاوزات آپریشن جاری ہیں اور اسی پر مزید افصالات کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ارفان اجازت نے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا تو ارفان بتائیے گا کہ اس حوالے سے غیر قانونی تجاوزات قائم ہے اور دوہرہ میار منصر عام پر آیا ہے وزیراعلا پنجاب کے ویژن کو ہوا میں اڑا دیا کیا ہے آخر کیا کہیں گے سوالے سے آپ جی بھیکن میں میڈم دلائی انتظامیہ کی مبینہ ملی برزت سے وزیراعلا پنجاب کی نجائد سجابزات اپریشن میں دوہرہ میار بیہاری شہر اور گردو نواہ میں سمید جنرل بس ٹینڈ کی چاروں طرف سڑک کے کنارے میں لگے غیر قانونی جہازی سائز ہولڈنگ بورٹ جو کہ کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں جی جس کی وجہ سے انسانی جانوں کے ذیا کا شدید خطرہ نہاک ہے ان جہازی سائز کے ہولڈنگ بورٹ کو ہٹائے بغیر نجائد سجابزات کا اپریشن جاری شہری جو کا کہنا ہے کہ جنرل بس ٹینڈ کے چاروں طرف سڑک کے کنارے غیر قانونی بس ٹینڈ اور غیر قانونی ویگن ٹینڈ بنا رکھی ہیں جہاں پر مختلف کمپنی کی بسیز نیازی سندو ایکس پریکس سیسل موور سبان کوچز اور ہائی ایس نادرہ نادر فلینکوچ جو کی اتفادرات سے جائی انتظامیہ کی ملی بغر سے بنا رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہر بات روڑ بلاک رہتا ہے رانگی کی بات یہ ہے کہ نوٹوں کی چمک میں وزیراعلا پنجاب کے نجیب تجابزات اپریشن میں بھی دورہ میار پورے شہر کے پلازوں بکانوں اور مکانوں کے سامنے لگی تافٹائل اور پھڑے تو اکھار دیئے گئے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان غیر قانونی جہازی سائز ہولڈنگ بورڈ اور غیر قانونی باس اسٹینڈ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے چیک ہے جبکہ ان جہازی سائز ہولڈنگ بورڈ کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح آکامات ہیں کہ انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے دلی انتظامی کی رفلت پر شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطابق کیا ہے کہ ان غیر قانونی ہولڈنگ بورڈ اور غیر قانونی بس ویگن سٹینڈ کو فوری طور پر ختم کروایا جائے تاکہ ٹریفک کی رمانگی برقیار رہے اور غیرانی شیئر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو اور وزیراعلا پنجاب کے ویجن کے مطابق صاف سترا پنجاب پروگرام بلا تصویر عمل کو یقینی بنایا جائے ارفان جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہے کہ ان جہازی سائز ہولڈنگ جو ہے وہ بل بورڈز کو جو ہے ان کا خاتمہ کیا جائے تو پھر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے ان پر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا چاہتا کیوں اس حوالے سے دہرہ میار ہے جب عدلیہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس حوالے سے تو میڈمی ازلی انتظامیہ کی ملی بغت سے ہی ہے انتظامیہ کی ملی بغت سے ان لوگوں نے اس مافیا نے اپنے دیویانہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں زیرا ویہاری میں اس وجہ سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے بولڈ گا رکھے ہیں کہ یہ کسی بھی تائیں کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں چھیک ہے جیسے کہ ارفان آپ نے بتایا کہ زلی انتظامیہ کی ملی بغت سے ہے تو کہ زلی انتظامیہ اس قدر طاقتور ہے کہ ان کے احکمات سپریم کورٹ کے احکمات کو بھی نظر انداز کر رہی آخر ایسا کیوں ہے آپ نے سوالے سے کوئی موقف لینے کی کوشش کی ہو کسی عالی افسران سے جو ان کے اوپر افسر ہو جی بالکل نہیں جو جو لے ایساں کا ککی کر رہیctory صرف انداز ہو سکتے ہیں یہ بھی بتائیے گھائرفان اتنے بڑے بڑے سٹینڈز بنا دیے جاتے ہیں اور اتنے بڑے جہازی سائز کے ہولڈنگ بورڈز کو ہٹائے بغیر انصدادے تجاوزات آپریشن جاری ہیں بس ٹینڈ کے چاروں اطراف بے غیر قانونی بس ٹینڈز ہے اور طرح طرح کا ایک رش نمہ دیکھنے میں نظر آتا ہے بس ٹینڈز کے اطراف میں تو کیا اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا چاہ رہا ویگن سٹینڈز کی بات کی جائے وہاں پر بھی ایک جمع غفیر پایا جاتا ہے عوام کا ہر طرح کے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں کوئی اگر بات کی جائے کوئی فیمیل ہی گزر جائے تو پبلک ہریسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے جبکہ سی ایم پنچاب تو بہت وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں آخر کیوں اس حوالے سے وہ ڈیلے کر رہی ہیں میڈم اس ویگن سٹینڈ کی وجہ سے روز خادصات کا ممول بن چکا ہے لوگوں کو سکول آنے جانے کے لیے دشواری ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں چھوٹے سکول ٹائم آنے جانے کے لیے دشواری ہوتی ہے ہماری سمجھ سے تو بالہ تر ہے کہ مقدیر اللہ پنجاب اس بات کا کیوں نہیں نوٹس لے رہے کیا انتظامیہ اتنی ہی مجبور ہے اس مافیا کے خیاب ببس ہو چکی ہے کہ کوئی ایکشن لینے پر پیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے انتظامی اس قدر بے بس ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے عرفان اجاز ویہاری سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام طرح صورتحال کے والے سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو ہم امید کرتے ہیں ہمارے پروگرام علاقہ خبروں کے توسط سے ان ناجائز اور جہازی سائز کے جو ہے وہ بل بورڈز کو ہٹانے میں مدد مل سکے گی اور وسیر علیہ پنجاب مریم نواز اس حوالے سے ضرور نوٹس لیں گی اور پروگرام میں یہاں وقت تو آہ ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی ایک پر جانے سے پہلے سیالکورٹ ویہاری اور دیگر ایشیوز پر بات چیز جاری تھی تو ناسین پروگرام کے بکیہ ایسے کی طرف اب رخ کریں تو بات کی جائے سیالکورٹ کے صلاح پسرور کی جہاں پر سیور ڈیفنس کی ناہلی کی وجہ سے شہر میں ناظر منی پیٹرول پمپوں کے نام پر آگ کی بھٹیاں قائم کر کے شہنیوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار کر دی گئی ہیں سیور ڈیفنس کی سروی ریپورٹ کے مطابق ناسین ڈسٹرک سیالکورٹ پسرور میں پیٹرول مسنوات کی ایجنسیاں اور منی پیٹرول پمپ بنانے پر پابندی آئید ہیں مگر سیور ڈیفنس کے انسپیکٹرز نے اپنے سربرا زلی حکومت کے ڈیپٹری کمیشنر کے حکمات تک کو ہوا میں اڑاتے ہوئے منی پیٹرول پمپ کے مالکان اور سہولت کاروں کو سیور ڈیفنس کے انسپیکٹرز اپنے زور پر یہ غیر قانونی دھندہ کروا رہے ہیں اور بلکل بھی انسانی جانوں کی بلکل بھی فکر نہیں کرے پسرور کی عوام نے عالی حکام سے سوالے سے نوٹس لینے کی استدا کی ہے تو ناسین اسی پر پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد عدیل اسخر نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائیے گا کہ پسرور میں سیور ڈیفنس کی ناہلی کے وجہ سے یہ سب دھندہ ہو رہا ہے آخر کیا مواملہ ہے یہ اور سہودت کاروں کو سیور ڈیفنس کے انسپیکٹرز آپس زور پر یہ غیر قانونی دھندہ کروا رہے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے پسرور میں عوض پا گیا ہے منی پٹرول ومپوں کا دھندہ عوض پکڑتا جا رہا ہے اور پسرور کی رہائشی عبائد عبادیاں میں سہکڑ و مقامات پر منی پٹرول ومپ قائم ہیں دکانوں میں یہ اجنسیاں بنا رکی ہیں جن میں چوری اور ایران سے سمگل چودہ تیل پروک ہو رہا ہے عدیل یہ بتائیے گا عدیل آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ پسرور میں آخر یہ غیر قانونی دھندہ جو ہو رہا ہے اس میں کتنے پٹرول پمپس جو ہے وہ شامل ہے اور اب تک آپ نے کتنوں کے خلاف جو ہے پولیس کو محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ بتائیے گا جی تقریبا پسرور روڑ پر جو ہم نے آج سروے کیا ہے تقریبا 30 سے 30 پٹرول ومپ ہیں جو غیر قانونی ہیں ہم نے پولیس کے پاس گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاروائی کرتے ہیں اور اسی طرح ہم کو اس معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں عدیل یہ بتائیے گا اس سوالے سے آپ نے محکمہ پولیس کے کسی آلہ افسر کا موقف لینے کی کوشش کی ہے یا لیا ہو جی ہم محکمہ آلہ افسران کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ سر آفیسر ادھر نہیں ہے تو تھوڑا ویٹ کر لیں ہم ویٹ کرتے ہیں تو بعد میں کوئی بھی نہیں آتا ہم بالکل ظلیل ہو کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ بتائیے گا کہ ظلی حکومت کے جو ڈیپڈی کمیشنر ہیں ان کے حکمات تک کو جو ہے وہ پسرور کی سوالے سے سیورڈیفنس کے عملے نے اس کو ہوا میں اڑا دیا ہے آخر ایسا کیوں ہے اگر ڈیپڈی کمیشنر موقع پر پہنچ رہے ہیں جی اگر وہ چاہیں تو اس جی اگر وہ چاہیں تو وہ اس کام کو ایک دن کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کام کر رہے نہیں کر نہیں رہے ٹھیک ہے عدیل یہ بھی سوالے سے سامنے آرہی ہے بات سٹار ایشیا نیوز کے سروے ریپورٹ کے مطابق کہ ڈسٹرکس یالکور پسرور میں پیٹرولی مسنوات کی ایجنسیاں یعنی کہ پیٹرول بنانے کی ایجنسیاں تک بھی قائم ہیں اور منی پیٹرول پمپ بنانے پر بھی پابندی آئے تھا مگر اس حوالے سے سیورڈیفنس کا عملہ اس میں انوالف ہے آپ نے کسی سیورڈیفنس کے عملے سے بات کی ہو ان کا موقف لینے کی کوشش کی ہو کہ کیوں ان سب کاموں میں وہ خیر قانونی طور پر غفلت کی نیز سو رہے ہیں جی ہم وہاں سیورڈیفنس جی جی عدیل آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی بتائیے گا ہم وہاں آفیسر کے پراہ جاتے ہیں تو وہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ آفیسر نہیں ہیں آفیسر نہیں ہیں آفیسر نہیں ہیں سوالے سے آف جاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ملاقات نہیں ہوتی ان سے ان سے ملاقات آپ کی رہی ہوتی ہے تو یہ بتائیے گا کہ فوٹیج میں جیسے کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی بگ سائز کی کرین ہے اور ایک آدمی اس کو اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہے بھی رہا ہے تو یا کسی کمپنی کی معلوم ہوتی ہے کون سی کمپنی کی گاڑی ہے یا کوئی غیر قانونی اس پہ پیٹرول منگوایا جاتا ہے کیمیکل منگوایا جاتا ہے جو ایرانی ڈیزل ہے یا آئل ہے یہ بتائیے گا یہ بلکل غیر قانونی گاڑی ہے اور ساری اجنسیوں پہ یہی تیل فروخت کر رہی ہے ٹھیک ہے عدیل لیکن اس طرح سے دن دہاڑے اگر کسی ٹرک کا سامنا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو کیا راستے میں لاتے ہوئے چیکنگ نہیں کی جاتی کیا اس حوالے سے پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی جی اگر پولیس کوئی کاروائی کرے تو یہ گاڑی یہاں تک پہنچ ہی نہ پائے چیک ہے اس کا مطلب کہ پولیس کی جانب سے مکمل خاموشی ہے چیک ٹھیک ہے محمد عدیل اسغر اس سیالکورٹ پسرور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو ناظرین جیسا کہ اس سیالکورٹ کے زلہ پسرور میں بھی سیورڈیفنس کے ناہلی کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ منی پیٹرول پمپوں کے نام پر آگ کی بھٹیاں قائم کر کے شہرینیوں کے زندگیاں خطرے میں ہیں اور وہیں دوسرے جانب بات کی جائے تو پیٹرول ایجنسیاں مصنوعات بھی قائم کر رہی ہیں اس حوالے سے مصنوعات بنانے کے لئے بھی کام کر رہی ہیں ہم امید کر سکتے کہ ہمارے سٹار ایشیا نیوز کے پروگرام علاقہ خبرے کے دوسط سے اس حوالے سے آواز جو ہے وہ آلہ افسران تک پہنچے گی اور اس غیر قانونی دھندے کو جلدہ جلد جو ہے وہ بند کروا دیا جائے گا تو ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب تر ہے تو اب آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں گے جیک بابات کا جہاں پر ناظرین بیگاری کنال کے نیو چیک پوسٹ نے شبہ شاہ شوکی کے بھی ریکارڈ توڑ دی ہیں بلوجستان سے آنے والی کوچ اور دیگر گاڑیاں گھنٹوں کھڑی رہنے لگی ایرانی تیل اور دیگر غیر قانونی منشیات گھٹکا اور دیگر سمان آباد تھانے کے سچ کی موجودگی میں رات کے وقت کروس ہونے لگا ہے یعنی کہ نئے اس اس پی کے کارنامے بھی سامنے آ گئے ہیں ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ہم کئی گھنٹوں تک کھڑی رہتے ہیں ہم سے ریشور لے کر پھر جانے دیا جاتا ہے تو ناظرین اس حوال سے اگر قانونی دھندے کی بات کی جائے اگر تیل فروخت اور خریدا جا رہا تھا تو وہی جانے ڈرگز اور گھٹکے کو بھی فروخت اس کی فروخت کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اسی پر مزید اصلہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں ندیم لاشاری صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلام علیکم ندیم صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ بیگاری کنال پر نیو چیک پوسٹ پر بھی ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں غیر قانونی دھندوں کے بلوچستان سے ہر آنے والی کوچ اور دیگر گانیوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے کیا معاملہ ہے یہ جی بالکل آباد تھانا کی قریب میں سمیشہ جوکی کو بھی چھڑا کرے ہیں یہاں پر دیگار اکسال کے بعد گھاری جو آتی ہے سرکر سیر موکی جو گھاری آئیں وہ آرہی ہیں جو سے سمیشہ نکال جا پیسے لے دے کے پھل کو چھوڑا جا رہے ہیں ندیم یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے بات یہ پروگرام میں آپ سے پوچھنا ہے یہ شاہوں گی کہ منشیات بھی آرہے ہیں گھڑکا بھی فراہم کیا جا رہا ہے ساتھ ایرانی تیل ہے اور ڈیزل بھی ہے تو کس قسم کا سمان مزید پایا جاتا ہے اور کتنے مالیت تک کا سمان جو ہے وہ سمگل کیا جا رہا ہے اس غیر قانونی دھندے میں جی بالکل وہاں پر مالیت تو بہت ہے اس کی سمان کی جہاں پر کراس تو بہت سمان کیا جا رہے ہیں یہاں پر دیزل ہے ایران تیل ہے پیٹروں نے اور یہاں پر غیر ملکی سمان ہے اور اسلا ہے وہ بھی یہاں پر کراس کیا جا رہا ہے جو شمدے چاہتے ہو کی ہے اس سے بھی جو نا زیادہ کو عزت دے یہ خوش بے گاری کی نال کو ٹھیک ہے ندیم صاحب یہ بتائیے گا اس حوالے سے اگر یہ اتنا زیادہ سمان جو ہے وہ زبط کر کے کروس کیا جا رہا ہے سمگل کیا جا رہا ہے اس میں اور غیر قانونی سمان بھی جا ہے وہ امپورٹ یا سمگل ہو کر آرہا ہے تو اس طرح سے اس کو کس طرح سے چیک پوست پر ہر جگہ تو اگر بات کی جائے ناکہ بندی ہوتی ہے تو پولیس بھی کیا معاملات میں انوال ہے آپ نے کسی پولیس کے علاقے سے نوٹس یا اس حوالے سے کوئی موقف لینے کی کوشش کی ہے اس اس پی کے موجود اس اس پی کے موجود اس اس پی کے موجود یہ تمام کسی پولیس کے سامان کیا جا رہا ہے تو اس اس پی کے سوالے سے کوئی شوکاز نوٹس نہیں ہو رہا نہیں جہا پر اس اس پی ہوں جو ساتاں خاص کیا لی اس کا خوا sevیمی ہے اس سہ چوہ سے جہاں سے سامان کیا جا رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یا پھر اسے ایس ایچو کی سوال اسے ایس ایچو کا موقف لینے کی کوشش کی ہو یا ایس 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 پی کے کارنامے بھی سامنے آگئی ہیں ویڈیو میں فوٹیجز میں واسط اور پر نظر آرہا ہے کہ رات کے وقت رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمان کو چوہے وہ کروس کروایا چاہ رہا ہے ڈرائیور سے آپ نے کسی ڈرائیور کا موقف لینے کی کوشش کی ہو کہ کتنے تک کا جو ہے وہ کتنے رقم ان کو دینی پڑتی ہے سوال اسے کروس کروانے کے لیے یا جلکل رہی ہیں جو آتی ہیں گھلو سام سے یہاں پر روکہ سپنے سن کلا یا سے ایک گھلی پندرہ سو سے ایک ہزار لے کے انہوں کو گھلیوں کو کروس کروا جاتا ہے یہاں پر ایسے جو حجودتا ہے اس سوال سے بات ہی تو وہ بات پرنے سے انکال کر رہا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے ندیم یہ بتایا کہ پندرہ سو سے ایک ہزار روپے تک لے کر ایک ٹرک کو کروس کروایا جاتا ہے ایسا غیر قانونی دھندے کا سلسلہ کب سے جاری ہے اس حوالے سے آپ نے کسی ڈرائیور کا موقف لینے کی کوشش کی ہو ہاں ڈرائیور نے بلا کہ ہمیں تین سے چار سال ہوئے ہیں جب بھی ہم دیکھا بلستان تھی آتے ہیں وہ ہمیں پیسے ہو جے بجر ہمیں نہیں چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تین سے چار سال سے یہ سلسلہ جاری ہے آپ نے ڈرائیور کا موقف لیا اور اس نے یہ بتایا کہ پندرہ سو سے ایک ہزار تک کی رقم کو لے کر جو ہے وہ ایک رک کو سمگل کیا جا رہا ہے اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیچو کی موجودگی میں یہ کارنامے ہو رہے ہیں اور نئے ایس ایس پی کے کارنامے بھی سامنے آنے لگے ہیں یعنی کہ پولیس کا پورا محکمہ اس غیر قانونی دھندے میں ملوث ہے جہاں پر منشیات بھی سمگل ہو کر آ رہی ہے گھٹکا بھی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ دیگر غیر ملکی سمان جو ہے وہ اس حوالے سے سمگل ہو کر آ رہا ہے تو ندیم لاشاری جیک باباد سے ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا تو ناظرین اس حوالے سے اگر بات کی جائے جیک باباد کی تو بیگانی کنال پر بھی نیو چیک پوسٹ پر یہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایس ایچو کی موجودگی میں یہ کام جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو اگر قانون کے رکھ والے ہی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر غیر قانونی دھندے کو فروخت دیں گے تو پھر قانون کی پاسداری جو ہے وہ کون کرے گا تو ناظرین پروگرام کا وقت جیسا کہ ختم ہونے کے قریب تر ہے تو اب پروگرام میں رکھ کریں گے ٹنڈو الائی آر کا جہاں پر ناظرین محکمہ پبلک ہلتھ کے ناہلی اور کروڑوں کے فانڈز میں بھی مبینہ طور پر کرپشن کے خلاف شہری سراپہ احتجاج ہے اور ان کا یہ احتجاج آپ سٹار ایشیا نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے ناظرین شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں سالے خاص ہی لیکن بہت بڑی عبادی ہے لیکن لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں آج کے دور میں کوئی فلٹر کے بغیر پانی پینہ پسند نہیں کرتا نلکے کا پانی تو بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے ناظرین تو ان کو پینے کے صاف پانی سے بھی محروم کیا جا رہا ہے علاقے میں کروڑوں روپے کے بجر سے بنایا گیا وارٹر سپلائے کا نظام نہ کارا ہو گیا ہے یعنی کہ اس میں بھی کرپشن مبینہ طور پر سامنے آئی ہے تو اسی پر مزید جانتے ہیں اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد عثمان نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا عثمان یہ بتائیے گا کہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے ٹنڈو علای آر کے مقین کیا کہیں گے سوالے سے آپ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ پبلک ہلٹ ٹنڈو علای آر کی مبینہ طور پر کرپشن سامنے آئی ہے دلے کے اکثر و بیسٹر آرو پلانٹ جو ہیں وہ بند ہیں جہاں ذرائع کے مطابق معلوم ہوئے کہ سندھ حکومت کی جانب سے کروڑ روپے کے فرنٹ جاری ہونے کے باوجود مرمتی کام نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیسٹر آرو پلانٹ بند ہو چکے ہیں جہاں تیہات اور شہر کے لوگ گیر میاری اور گیرزوار پانی پینے پر مجبور ہیں عوام نے اتجاد بھی کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ یہاں کراپ پانی پینے سے بیپیٹی ستی گھڑے پیل اور میڈے جیسے عمراض میں عم رویس عوام کو مچایا جائے اور میکمہ پبلک ہے چندو ادایار کی پانز میں ہونے والی کرپشن کے خلاف انکواری کرائی جائے دی ٹھیک ہے اسمان یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ فیلٹریٹ پلانٹ جو ہے وہ لگایا گیا تھا لیکن جو ہے اس میں کروڑوں کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس حوالے سے شہری سراپا احتجاج ہے تو اس حوالے سے آپ نے کسی آلہ افسر کی موقف لینے کے جانے کے حوالے سے کوشش کی ہو کوئی موقف لیا ہے اس حوالے سے جی اس احتجاج کے بعد دلے کے آلہ افسران سے پبلک ہے لینے کے افسران سے موقف لینے کی کوشش کی گئی زیادہ مکمل طور پر نمبر ان کے بند ہیں اور کوئی رافتہ نہیں ہوں پا رہا ہے ان کے نمبر بند ہے اگر ان کے نمبر بند ہیں تو کوئی ان کا کمپنی کا نمبر ہوگا اس پر ٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے جی مرسل طور پر انجنیر پبلک ہے کے نمبر پر رابطے ہو رہے ہیں لیکن نمبر یا تو ٹن نہیں کی جاتے یا تو بند ٹھیک ہے حثمان آپ نے اس حوالے سے جو ہے جو شہری صلاح پہ احتجاج ہیں پبلک ہلتھ کی ناہلی کی وجہ سے شہریوں میں سے کسی کا موقف جانے کی کوشش کی ہو کہ کتنے عرصے سے یہ پلانٹ جو ہے نکارا ہو چکا ہے اور اس پر دوبارہ سے کوئی فرنڈز اگر ہوتے ہیں تو وہ کیا بجٹ جو فرنڈز کے لیے آتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں کب سے یہ سلسلہ چاہ رہی ہے جی جہاد کے لوگوں سے جب موقف لیا گیا تو انہوں کا تینہ تھا کہ سالوں سے جو ہے آرو پلانٹس بند ہیں ان کا جو ہے مرمتی کام نہ ہو سکا ہے یہاں موجود جو آرو پلانٹ اپیٹرز ہیں انہیں بھی تنکھوائیں جو ہے چھے چھے ماہ آٹھ 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 ماہ کی تنکھوائیں جاری نہیں کی جاری ہیں اس معاملے پر انہوں کا بتانا یہ تھا کہ سالوں سے جو ہے مرمتی کام نہ ہونے کے وجہ سے ہم دیرمہاری اور دیرمہاری پانی پینے پر مجہور ہیں ٹھیکے اسمان جیسا کہ اس سن حکومت کی بات کی چاہے تو سن میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی حکومت برکر آ رہی ہے یہ آپ اور میں بالکل اس حوالے سے واسے طور پر علم میں ہے ہماری یہ بات تو اسمان یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی کے حکومت میسیج اس حوالے سے اگر کسی نے وہاں پر دورہ کیا ہو اور وہاں کے علاقہ مقینوں سے بات کی ہو یا ان کوئی حوصلہ آفزائی کی ہو یا کسی آلہ آفزائی نے چکر لگایا ہو کوئی دورہ کیا ہو جی میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد واس سٹیرمن زلے کے انہوں نے بہت زبردست ایکشن دیا تھا اور مختلف آرو پلانٹ جو بند تھے سالوں سے انہیں جو سارٹ بھی کرایا تھا اور وہاں کا مرمت کی کام بھی مکمل کرنے کی ادایت نے جاری کی تھی لیکن بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ آرو پلانٹ بھی بند ہو چکے ہیں اس کے بعد کوئی جاسی نوائندہ یا کوئی آفزائی جو ہے وہاں جو ہے نہ دورہ کرنے کے ہیں اور نہ ہی کوئی جو ہے آرو پلانٹ بھال کرے ہیں جی ٹھیک ہے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گے اسمان جیسے کہ آپ نے بتایا کہ واس شیئرمن بلدیاتی الیکشن کے بعد انہوں نے اس حوالے سے بھاگ دوڑ کی ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ صاف پانی کے سہولت سے محروم نہ کیا جائے لیکن پھر بھی اس حوال سے اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا کیا شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا بھی اس حوال سے مطالبہ کیا ہے تو خراب پانی پینے پر وہ مجبور ہیں اور جس کے باعث متعدد بیماریاں جنم لے رہی ہیں ظاہر سے بات ہے اگر پانی میں ہی پیورٹی موجود نہیں ہوگی تو عوام کس طرح سے خود کو جو ہے وہ سیکی اور فیل کرے گی اور تو یہ بتائی کا آخری سوال ہے عثمان آپ سے یہ کہ بیماریاں جو جنم لے رہی ہیں ان میں کون کون سی بیماری سرے فیرست ہے اور اس سوالے سے کوئی موت یا کوئی کیجویلٹی ڈیٹ کیجویلٹی ریپورٹ ہوئی ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پیر بیاری پانی پینے سے میدے کا عمراض بہت بڑی تعداد میں رہا کے سنڈرول ایار زلہ آٹھ لاکھ سے زائد عبادی رکھنے والا زلہ ہے اور یہاں پر اکثر اور بیسر میدے کے عمراض اور گردے پیرونے ایسی بیماریاں نظر آتی ہیں اور جن سے کئی موت اموات بھی واقع ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے کچھ سال قبل ایک ہی گاؤں کے بیس سے اکیس افراد جو ہے موت کی شکل اکتیار کر گئے تھے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے احمد عثمان ٹنڈو علیہ آر سے تمام تر صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا عثمان تو جیسا کہ متعدد بیماریوں میں جسم مہدے کے امراض اور جگر کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کی وادی میں اتر شکی ہیں اور ہمارے سوالے سے ہمارے پروگرام کے مطلع پروگرام سے پروگرام کے حوالے سے یہی ہم گزارش کر سکتے ہیں نازن کے جلد 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 جو ہے ٹنڈو علیہ آر کے مکینوں کو صاف پانی مہیا کیا جا سکے تاکہ ان کو اس طرح کی بیماریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو نازن پروگرام کا وقت بلکو ختم ہونے کے قریب ہے اور آخری ایشو پر ڈسکس کرتے ہوئے اب رخ کروں گی چنیوٹ کا جہاں پر نازن بڑتی ہوئی چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا شہریوں میں چوری اور ڈکیٹی کی وجہ سے خوف کا سماہ ہے چور رات کے محلہ آلی نرستر ڈیرہ مختار حسین کے قریب میاں قاسم کے آفس سے ایک عدت لیپ ٹاپ اور کیمرہ لے کر موقع سے فرار ہو گئے نازن مقامی پولیس نے کارروائی کا آغاز تو کر دی ہے جبکہ شہریوں نے اس حوالے سے آفس کی شوری پر عدمی تحافظ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چنیوٹ میں شوری اور ڈکیٹی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے اور پولیس شہریوں کو تحافظ دینے میں پوری طرح جو ہے وہ ناکام ہو شکی ہے عوام اپنی مدد آپ کے تحرے ٹھیکری پہلا دینے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو عوام کو جو ہے وہ ایک چوکی دارے کے طور پر ٹھیکری کا کام جو ہے وہ سر انجام دینا پڑے گا کیونکہ چنیوٹ کی پولیس تو مکمل طور پر ناکام ہو شکی ہے ہر طرف چو ہے وہ چو روز دن با دن دن دناتے پھر رہے ہیں مختلف قسم کی شوری کی وارداتے ریپورٹ ہو رہی ہیں چو رات کے محلہ آلی نرس درڈیرہ مختار حسین کے قریب سے میاں کاسن کے آفس سے ایک عدد لیپ ٹوپ اور کیمرہ لے کر فرار ہو گئے ہیں تو ناکام نظر یہی آ رہے کہ آنے والے دنوں میں چنیوٹ کی عوام کو جو ہے اپنے لیے خود ہی ایک چوکی دار کا سما پیدا کرنا پڑے گا تو ناظرین پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سارے ایشوز پر بات کی ہے چنیوٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے سیالکورٹ کے ایشوز پر بات کی ہے غیر قانونی میری پیٹرول پمس کے حوالے سے بات کی ہے ویہاری کے ایشوز کو ڈسکس کیا اور بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کے توسط سے امید کرتے ہیں کہ ناظرین تک ناظرین کی آواز یا عوام کی آواز کو جو ہے آلہ حکام تک پہنچا کر ان سارے ایشوز کو جو ہے وہ کلوز کیا جائے گا اور ان کو ریلیف راہم کیا جا سکے گا اور اسی کے ساتھ مجھے ڈی جی اجازت حاضر ہوں گے نئے ایشوز کے ساتھ اللہ نگبان موسیقی